الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن العلا نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا حماد بن عسامہ نے برید بن عبداللہ بن عبی بردہ سے وہ اپنے دادا سے وہ ابو بردہ سے اور وہ ابو موسیٰ سے اوراہو انی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال میں خیال کرتا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے تھے آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا میں مکہ سے ہجرت کر رہا ہوں ایسی زمین کی طرف جہاں پر خجورے ہیں فَضَحَبَ وَحَلِ إِلَىٰ أَنَّهَ الْيَمَامَةُ اَوْ حَجَرَ میرا خیال اس بات کی طرف گیا کہ وہ یمامہ ہوگا یا حجر ہوگا فَإِذَاهِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ پس اچانک وہ مدینہ نکلا جو یسریب ہے وَرَأَيْتُ فِي رُؤْيَائَ حَادِهِ أَنِّي حَزَسْتُ صَيْفًا فَنْقَطَعَ صَدْرُ اور میں نے اپنی خواب میں دیکھا میں نے ایک تلوار کو یوں ہلایا تو وہ آگے سے ٹوٹ گئی شروع سے ٹوٹ گئی فَائِدَاهُوَ مَا أُسِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ اُحْد تو یہ وہ مصیبت تھی جو احد کے دن مومنوں کو پہنچی ثُمَّ حَزَسْتُهُ اُخْرَا میں نے اس تلوار کو پھر دوسری دفعہ ہلایا فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ وہ تلوار پھر اسی طرح لوٹ آئی ٹھیک ہو گئی جس طرح پہلے خوبصورت تھی فَإِدَاهُوَ مَا جَا اللَّهُ بِهِ مِنَ الْفَتْرِ پس یہ تلوار کا ٹھیک ہونے سے مراد بہت تھا جو اللہ نے فتح دی وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کا جمع ہو جانا وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرَ اور میں نے اس میں ایک گائے بھی دیکھی وَاللَّهُ خَيْرُ اور اللہ جانتا کہ وہ بہترین تھی اللہ بہتر ہے فَإِذَاهُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ اُخَد تو اس سے مراد مومن تھے احد کے دن وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ وَثَوَى بِصِدْقِ الَّذِي آتَانَ اللَّهُ بَعْدَ يَوْمِ بَدْرِ اور جو خیر ہے یہ وہ تھی جو اللہ نے ہمیں خیر اور عجر سچائی کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یومِ بَدْر کے بعد عطا کیا اس حدیث مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خوابوں کا ذکر ہے حجرت سے پہلے آپ نے خواب دیکھا کہ میں مکہ سے حجرت کر رہا ہوں خجوروں والی سرزمین تھے آپ کو یہ بتایا گیا تھا اب خجوروں والی سرزمین جو تھی وہ یمامہ بھی تھی اور یہ علاقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں آئے کہ شاید اس سے یمامہ یا حجر کا علاقہ ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر آپ کو ایک خیال آیا تھا صرف آپ نے یوں اس کی تعبیر بیان نہیں کی ایک ہوتا ہے بات کر دینا اس بات کا پھیل جانا وہ اور چیز ہے ایک ہے ایک خواب دیکھی دل میں خیال آیا کہ شاید اس سے یہ مراد ہو لیکن اس سے مراد کچھ اور نکلا آپ نے آپ کو خیال آیا خواب کے بعد کہ شاید یہ خجوروں والی سرزمین سے مراد یمامہ کا علاقہ ہے یا حجر کا علاقہ ہے لیکن وہ دونوں مراد نہیں تھے یسرب کا علاقہ جو بعد میں مدینہ کہل آیا یہ مراد تھا یہاں سے مرزعی یہ دلیل لیتے ہیں مرزا ملعون کی اکثر پیشین گوئیاں جو تھی وہ جھوٹی ہوتی تھی بلکہ اس کی ساری پیشین گوئیاں جھوٹی ہوتی تھی تو جب یہ اس طرح رسوا ہوتا اس کی پیشین گوئی پوری نہ ہوتی تو لوگ اس کو کہتے کہ اگر تو سچا نبی ہوتا تو تیری کہی ہوئی بات پوری ہوتی تو آگے سے یہ کہتا کہ نہیں نہیں اصل وجہ یہ ہے کہ میں بعض دفعہ غلطی لگ جاتی ہے اور وہ اس بات کو پیش کرتا تھا کہ دیکھو اللہ کے نبی نے بھی تو ہجرے سے پہلے خواب دیکھا تو آپ نے اس کی تعبیر یہ کی کہ اس سے یمامہ یا حجر کا علاقہ مراد ہے لیکن بعد میں آپ کو بتایا گیا کہ یمن اور حجر یمامہ اور حجر نہیں بلکہ مدینہ مراد ہے تو یہ غلطی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لگی تھی تو آپ کی نبوت پر اس سے کیا اثر پڑا اسی طرح اگر میری پیشین گوئیاں میں فرق آ جاتا ہے تو اس سے میری نبوت پر کیا فرق پڑتا ہے تو یہ دجل ہے بہت بڑا پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لفظیں فَضَحَبَ وَحْلِي مِرَا خِيَال آیا تھا دل میں خیال آپ نے اس کی تعبیر نہیں کی تھی خیال آنا اور چیز ہوتا ہے آپ نے بس دیکھا تھا خیال دل میں آیا شاید اس سے یہ جگہ مراد ہو لیکن تعبیر نہیں کی تھی لوگوں میں اعلان نہیں کیا تھا کہ ہم یمامہ یا حجر کی طرف حجرت کریں گے اور یہ جو شخص ہے اور پھر خطہ یہ ہوتی ہے کہ وہ واقع ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تو حجرت کا اعلان کیا ہوتا یمامہ یا حجر کی طرف اور حجرت ہو جاتی مدینہ کی طرف پھر تو غلط تھا کیونکہ اعلان ہوا یمامہ کا اور حجر کا تو حجرت ہو گئی مدینہ کی طرف یہی غلطی ہے نا لیکن مرزا ملعون تو لوگوں کے اندر اعلان کرتا کہ ایسا ہوگا اور اس کے وہ الٹ ہوتا کوئی ایک بھی اس کی بات سچی صادق نہ ہوئی تو یہ اس کا دجل تھا یہ بھی اس کے دجلیات میں سے ایک دجل تھا کہ یہ کہتا تھا کہ یہ میری اللہ کے نبی سے مشاہلہ اللہ کے نبی صحیح نے یہاں پر اعلان کی تو یہ تو اس کو پھیلا دیتا تھا پرچوں کو پیشین گوئی ہوں کہ مثلا ایک مشہور اس کی بات محمدی بیگم کا مسئلہ ایک خاتون تھی اس کا نام تھا محمدی بیگم تو اس نے بڑی زور لگایا کہ وہ محمدی بیگم سے میری شادی ہو دیتا تو لوگ اس کو پوچھتے ادرسا پھر وہ شادی کا وعاق کی تو یہ پیشین کو ہی کر دیتا بس مجھے کہہ دیا گیا کہ اس سال کے اندر اندر یا فلان طریق تک تمہاری شادی سے ہو جائے گی حتیٰ کہ اور کچھ نہیں مرتے دم تک اس نے کہا کہ میری شادی سے ضرور ہوگی اس نے دھمکیاں دی میں تمہیں اس کے باپ کو ڈھراتا میں تمہیں مار دوں گا اگر تمہیں مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دیا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا یہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا رشتہ تو دور کی بات اس کو دیکھنا بھی اسے نصیب نہ ہوا اس کی شادی کئی اور ہوئی وہاں سے وہ سارے معاملات اس کے چلتے رہے اس قذاب کے لئے وہ بڑی ذلت اور رسوائی کا مسئلہ بنتا رہا اور اسی طرح اور اس کی پیشین گوئیاں کہ ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا وہ سب جھوٹی نکلتی تو جب یہ جھوٹا پڑتا تو اس حدیث کو دھوکہ دینے کے لئے استعمال کرتا حالانکہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر کی غلطی ہے ہی نہیں آپ نے تعبیر کی ہی نہیں آپ نے تو کہا تھا دل میں خیال آیا تھا خیال تعبیر نہیں ہوتی جس طرح آپ رات کو کوئی خواب دیکھیں آپ نے دل میں خیال آیا کہ یا شاید اس سے یہ مراد ہو لیکن آپ کسی کو کچھ نہیں کہتے آپ چھپ رہتے تو یہ غلطی نہیں ہوتی اور دوسری خواب آپ نے دیکھی کہ میرے ہاتھ میں تلوار آیا میں نے اس کو ایسے ایسے ہلایا جب تو وہ آگے سے ٹوٹ گئی آپ نے فرمایا اس تلوار کے ٹوٹنے سے مراد اوہد کے دن مسلمانوں کی شہادتیں مسلمانوں کا شکست کھانا تھا بظاہر بظاہر شکست کھانا اور پھر میں نے اس تلوار کو ہلایا وہ صحیح ہو گئی خوبصورت بن گئی اس سے مراد فتح ہے جو اللہ نے عطا کی فتح مکہ اور دیگر فتوحات یعنی بلکہ اوہد بھی بعد میں فتح بن گئی تھی اور چوتھی چیز تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ گائے دیکھی میں نے وہ گائے اس سے مراد کیا تھی اس سے مراد مسلمانوں کی شہادتیں گائے زبا ہوتی ہے تو مسلمان شہید ہوئے اوہد کے میدان کے اندر ستر کے قریب اور اسی طرح خیر اللہ تعالیٰ نے جو دی وہ عجر اور بدر کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت اور مقابتہ کیا یعنی کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خوابوں کا ذکر ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس باب میں اس کو اسی لیے لے کر آئے ہیں کہ وہ اس کو بھی موجزات میں شامل کرتے ہیں کیونکہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے اور یہ موجزات کی قبیل میں سے ہے اسی لیے وہ اسے یہاں پر لے کر آئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق اطاف فرمائے اللہم منفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزیدنا علماء وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين حدیث سمجھتی سو بائیس